تیرا تو گیم بجانا پڑے گا یہ دیکھیں یہ ہے جی بکری کے بچے ماشاءاللہ سے دو جڑوان بھائی ہیں لیلے ہیں اور یہ ہے جی بچڑی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے تو یہ دیکھیں جی یہ کھڑی ہو گئی ہے اس کے پاس گئے ہیں ویڈیو بنانے کے لئے تو یہ کھڑی ہو گئی ہے پہلے بیٹھی ہوئی تھی دھوپ لگا رہی تھی اپنے آپ کو تو یہ دیکھیں جی یہ ہے بچڑی کی ماں گائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہے اس کا نام لیلہ ہے تو ان جو گائے ہیں ان کے نام رکھے ہوئے ہیں یہ کالی گائے ہیں اور وہ لیلہ ہے ساتھ میں یہ دیکھیں جی ایک اور آگئی ہے اس کا نام ہے جی بھوری بھوری گائے یہ نام بتا رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت گائے ہیں اور ان کے بچے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو فل واش کیا کریں اور اچھا سا پیارا سا کمنٹ کیا کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں چینل کو سبکرائب بھی کیا کریں یہ دیکھیں جی یہ کھا رہی ہیں چارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ ہے برون لالی اور کافی مختلف نام ہیں بھائی بتا رہے ہیں کہ ہماری گائے کے یہ یہ نام ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے یہ کافی گائے ہیں اور بچھرے ہیں کیونکہ یہ یہ دیکھیں جی یہ ہے بھینس کالی بھینس پرینڈ یہ ماشاءاللہ کی دادی امہ کا چینل ہے یہ کواہ اڑکے جا رہا ہے یہ دیکھیں بکریاں یہ بکریاں بھی چارا کھا رہی ہیں یہ دیکھیں جی اور یہ ہے ان کے گوبر یہ دیکھیں یہ تھاپیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں دھیات کے لوگ کیونکہ لکڑے اتنی نہیں ہوتی ان کے پاس تو اس کے لیے اس کی تھاپیاں بناتے ہیں گوبر سے تو وہ ہی جلاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے جی میرا پیارا سا بھتیجہ اور یہ جا رہا ہے جی بکری کو پکڑنے کے لیے لیکن در بھی رہا ہے کہ بکری کہیں مجھے ٹکر وغیرہ نہ مار دے یہ دیکھیں جی ڈرتے ڈرتے جا رہا ہے بچارہ بہت ڈرتا ہے تو فرینڈ آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبگریب کرنا ہے ایک پیارا سا اچھا سا کمیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ پیارا ہے اب اس میں پانی ٹھکا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ میرا پیارا ہے محمد تو یہ دیکھیں یہ گائے کے بچھلے کے پاس گیا ہے اس کی ماں کا نام ہے جی گاجل تو آپ نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے زندگی نے وفا کے تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کو بزرکوں کو بہت سارا رکھا کریں یا سسٹر کو رکھا کریں دعا میں یاد زندگی نے وفا کی تو پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب کے لیے اللہ حافظ یہ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہے بائی بائی